بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلی ایڈیوان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹس پروم ورلڈ انگلیشز کولونیل امریکہ ٹائم لائن ان ہسٹری کہ امریکہ کی کیا ہسٹری ہے ٹائم لائن کیا ہے باقی اس پر میرے ایک ویڈیو بنی ہے ڈیٹیل ویڈیو ہے اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لنک میں آپ کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آج کی ویڈیو ایک شورٹ ویڈیو ہوگی امریکن ہسٹری سے ریلیٹیڈ سو ٹائم کوئیسٹ کے بغیر لیٹس گت سٹارٹیڈ ہاو لگ وز امریکن کولونائزڈ بائی دی بریٹیش کہ بریٹیشز نے امریکنز کو کتنے ٹائم تک لائک رول کیا تھا ان پہ حکومت کی تھی دی پرسٹ پرمننٹ بریٹیش سٹیلمنٹ وز جیمس ٹاؤن ان سکسٹین زیرو سیون کہتے ہیں کہ جو فرسٹ ٹائم جب بریٹیشز نے اپنی سٹیلمنٹ کی تھی جیمس ٹاؤن میں وہ ٹائم کیا تھا سکسٹین زیرو سیون تا میں سکسٹین ہنڈرڈ کی بات ہو رہی اور سیونٹین ایٹی تری میں ریولیشنری وار تھی اس میں کس کو شکست ہوئی بریٹیشز کو شکست دی گئی تھی کس نے دی امریکنز نے دی اور اس میں میری ایک ویڈیو اور بھی بنی ہے آپ نے پڑھا ہوگا تومس جیفرسن اور تومس سپین کی لائک ایک ٹاپکس تھے کومن سینس بائی تومس پین اور اسی طرح دیکلیریشن اپ انڈیپینڈنس بائی تومس جیفرسن امریکن لیٹریچر میں آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی یہی چیز بتائی گئی ہے کہ ترٹین کالونیز تھی وہ پھر اپنے حق کے لیے جو ہے کڑی ہوئی تھی اور اس طرح ان کو جو ہے ازادی مل گئی تھی یہ بریٹریچ کولنائزیشن پیریڈ جیفرسن کو بھی سیون ہنڈرڈ سیونٹی سکس ووو مینز ون ہنڈرڈ سیونٹی سکس یئرز تک بریٹریچرز نے امریکہ پہ حکومت کی ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سکسٹین زیرو سیونٹ میں ان کی پہلی سٹیلمنٹ ہوئی تھی اور پھر سیونٹین سیونٹی سکس میں فورت جولائی سیونٹین سیونٹی سکس میں امریکہ جو تھا وہ پورا آزاد ہوا تھا کس سے بریٹریچر سے یہ پوائنٹ میں نے آلڈی ڈسکس کی ہے دیکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں بائی تومس ڈیپرسن اور دوسرا جو ہے کومن سینس بائی تومس پین ہو کولنائز امریکہ فرسٹ اولی یورپینز امریکہ وردی وائیکنگز وائیکنگز کیا یہ ایک ٹرائب ہے یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے امریکہ پہ حکومت کی تھی اس ٹائم پیریڈ انہوں نے یہاں پہ حکومت کی پھر اس کے بعد سپینش آئے اور کب وقت ٹائم کیا تھا فورٹین ہنڈرڈ ہو واس امریکہ بفور سیونٹین سیونٹی سکس سیونٹین سیونٹی سکس میں امریکہ کو ازادی مل گئی تھی کس سے؟ امریکہ کے ترٹین کالونیز تھے جن کو کون لیڈ کر رہا تھا بریٹیشز لیڈ کر رہے تھے تو امریکہ نے اپنے حق کے لئے آواز اٹھایا اس طرح 4 جولائی 1776 امریکہ مکمل طور پہ ازاد ہوا تھا 1776 was the year that the united states declared its independence before to this time امریکہ was a landscape occupied by native groups for thousands of years with established societies European explorers and colonizers started encroaching on and building settlements regularly starting in the 1400 پچھلے سلائیڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ 1400 میں کیا جس طرح سپین یا سپینش لوگ آئے تھے انہوں نے بھی حکومت کی اسی طرح یہ چلتا آ رہا تھا پھر اس کے بعد اس سے پہلے جو تھے بریٹیشرز تھے بریٹیشرز سوری اس کے بعد جو ہے بریٹیشرز آئے بریٹیشرز نے حکومت کی اور 1776 میں پھر کیا ہوا امریکن کو جو ہے ازادی مل گئی تھی سو اوورال اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو بھی ڈیفرنٹ کنٹریز نے جو ہے ڈیفرنٹ ٹرائبز نے کولینائزڈ کیا تھا ون وز امریکہ فولی کولینائزڈ امریکہ ایز ایٹ وزدن سپیسیفیکلی دی ایسٹرن پورشن اف سینٹرل نورتھ امریکہ وزدہ فولی کولینائزڈ ان سیونٹین ترٹی ٹو ویش ڈیٹس تک کمپلیٹیشن اف دی اسٹیبلشمنٹ اف دی ترٹین بریٹیش کولینیز سو یہ مکمل طور پر جو اس کو کولینائز کیا تھا وہ کب ہوا تھا سیونٹین ترٹی ٹو میں اور اس وقت کیا ہوا تھا اس کی جو ترٹین کولینیز تھی وہ مکمل کس کے ہاتھ میں آگئی تھی بریٹیشرز کے ہاتھ میں آگئی پھر سیونٹین سیونٹی سکس میں ان کو جو ہے ازاد کیا گیا یہ جو ترٹین کولینیز تھی تو اس کو کیا پہلے اس نے ان کو کیا کہا جاتا تھا سکسٹینز میں نیو وولڈ کہا جاتا تھا کیوں کیونکہ یہ جو یوروپیانز تھے یعنی جو بریٹیشرز تھے وہ نے ڈیفرنٹ جو جگہ تھی وہاں پہ اپنی لائک کولینیزیشن مینٹین رکھی وہاں پہ جائے کے انہوں نے کولینیز بنانا سٹارٹ گی اس میں امریکہ بھی آ جاتا ہے اور یہ بالکل ایک نئی دنیا تھی کس کے لئے بریٹیشرز کے لئے جو پہلے اگزیسٹ کرتی ہی نہیں تھی بریٹیشرز کے لئے یہاں پہ بریٹیشرز کی بات ہو رہی ہے وٹ میجر ایوانس ہیپنڈ دورین کولینیل ایرا مینی میجر ایوانس کنسیڈر دورین کولینیل ایرا اس میں آپ کو کچھ چیزیں بتائی گئی ہے کہ کیا کیا ہوا تھا کولینیل ایرا میں اگر یہاں پہ نیوز پیپر کی بات کرے تو اس میں بھی یہی ہوا تھا جیسے کومن سینس میں بتایا گیا آپ کو اور سی طرح دیکلیشن اپ انڈیپینڈنس میں بتایا گیا کہ اس میں کیا تھا ایک ڈاکومنٹ لکھی گئی تھی جو ایک میگزین کے فارم میں تھی اور اس میں کیا بتایا گیا تھا کہ بھائی آپ جو ہے اب آپ اپنے ہاں کے لئے کڑے رہے اور اس طرح جو آپ کو لیڈ کر رہے یعنی جو بریٹیشرز آپ کو لیڈ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو حصہ ہے ہمارے جو کنٹری ہے یعنی جو ہماری کولنیز ہے وہ وہاں سے جو پہنچ جاتی ہیں وہ وہاں پہ مرتی بھی ہے لیکن بریٹیش جو گبمنٹ ہے وہ ہمیں کوئی ایسی چیز پروائیڈ نہیں کرتی سیم ٹو سیم وہاں پہ سکولز بغیرہ چرچز بغیرہ کا کنسپٹ آ جاتا ہے کہ یہ اس کو بھی ایک قسم کی پروموشن مل گئی تھی اور جو یورپین پاورز تھی وہ واسٹ ہو گئی تھی مینز وسی سے وسی تر ہوگی دوستو یہاں پہ ہماری ویڈیو کی جو ہے اینڈنگ ہوتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ہم سنگاپورین انگلیش کو ڈسکس کریں گے اس کے سنگاپورین انگلیش ہے کیا سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹریک کیر آفیر صلی اللہ